اشرک سل نے لشکر کے ایک آتنکی کو گرفتار کیا ہے عبدالصبحان نام کے اس آتنکی کو دلی کے سرائے کالے خان سے گرفتار کیا گیا ہے حال ہی میں ہریانہ سے دو یوکوں کی گرفتاری ہوئی تھی ان سے پوچھتاچ میں عبدالصبحان کا نام سامنے آیا تھا بتایا جا رہا ہے کہ عبدالصبحان لشکر اتائبہ میں یوکوں کی بھرتی کرواتا تھا عبدالصبحان عید کے موقع پر دلی اور دیش کے دوسرے راجوں میں دھماکے کی سازش رچ رہا تھا بیالیس سال کا سبحان میواد سے لے کرہنے والا ہے سبحان کو گجرات میں ہتیاروں کے زکھیرے کے ساتھ سی بی آئے ادھکاریوں نے پہلے گرفتار کیا تھا دس سال کی اس وقت اسے سزا ہوئی تھی سال دوہزار دس میں سابرمتی جیل سے اس کی رہائی ہوئی جیل میں سبحان آتنکیوں کے سمپرک میں آیا سبحان نے جیل سے نکل کر پاکستانی آقاؤں کے لیے یواؤں کی بھرتی کرنا شروع کر دیا اپنے شروعاتی دنوں میں سبحان وارنسی کے ہسٹری شیٹر عبدالعرف آفتاب احمد سے سمپرک میں آیا تھا عبدالصبحان جس کی گرفتاری ہوئی ہے سرائے کالے خان سے دلی پولیس کی سپیشل سیل نے لشکرہ طیبہ کے ٹاپ آتنکی عبدالصبحان کو گرفتار کیا ہے عبدالصبحان کو دلی پولیس کی سپیشل سیل نے دلی کے سرائے کالے خان سے پچھلے سبتہ گرفتار کیا تھا سوتروں کی مانے تو عبدالصبحان کو نوجوانوں کا برین واش کر انہیں سنگیتھن میں شامل کرنے میں مہارت حاصل ہے اور لشکرہ طیبہ کے لیے وہ بھارت میں رہ کر یہ اسی کام کو لمبے سمیسے انجام دے رہا تھا بات کی جائے اگر عبدالصبحان کی تو عبدالصبحان کا نام ہریانہ کے میواد جلے کے رہنے والے دو اروپیوں محمد شاہد اور کاری راشد سے پوشتاج کے دوران سامنے آیا تھا جس کے بعد سپیشل سیل لگاتار عبدالصبحان کو تلاش رہی تھی عبدالصبحان کو اس سے پہلے بھی سی بی آئی نے گرفتار کیا تھا جس وقت عبدالصبحان کو گرفتار کیا گیا تھا اس وقت عبدالصبحان کے پاس سے ایک اے چھپن کئی پسٹولے ٹائمر ڈیٹونیٹر کے ساتھ کئی اور ویس فوٹک سامان بھی برامد ہوا تھا اس کے بعد سبحان کو دس سال کی سجا ہوئی تھی لیکن عبدالصبحان کی اچھے ویوہات کے قائن اسے آش سال بعد ہی رہا کر دیا گیا تھا جس کے بعد عبدالصبحان ایک بار پھر لشکر طیعبہ کی اس ذمہ داری کو نبھا رہا تھا بھارت میں رہ کے وہ نوجوانوں کا بین واش کر رہا تھا ساتھ ہی انہیں سنگیتھن میں لگاتار شامل کر رہا تھا فیلال سپیشل سیل عبدالصبحان سے لگاتار پوشتاج کر رہی ہے کہ عبدالصبحان کے اور جو ہے کتنی لوگوں کو اس نے سنگیتھن میں شامل کیا ہے اور عبدالصبحان کا پورا جو پلان آخر کیا تھا رجلی شرما ڈلی ایڈیا نیوز نریش مائیسات لگاتار بنے ہوئے ہیں نریش کیا سازش رچی جا رہی تھی کیا ناپاک منصوبے تھے عبدالصبحان کے اور یہ گرفتاری کتنی اہم ہے سپیشل سیل کے لیے کافی زیادہ اہم ہے گرفتاری اور سب سے علیاتوں کو بتاتے کی یہ ایز کے موقع پر دیش کے کئی راجیوں میں آتنکی واردات کو انجام دینے کے مقصد چاہیے یہاں پر آیا تھا دلی کے علاوہ راجستان اور ہریانہ اور ساتھی سات بیہار میں بھی یہ کسی آتنکی سازش کو آتنکی واردات کو انجام دے سکتا تھا اور پولیس عدیقاریوں نے یہ ساری جانکاری تھی ہے نظر ایک کی ذمہ داری تھی ہمارے دیش میں رہ کر کے یہاں کے جو یوہ ہیں ان یوہوں کو آپ برین موش کر کے انہیں لسکر تویبہ کے ساتھ جوڑنے کی تھی اور اس کے بعد انہیں سوسائی بومبر بنا کر کے الگلگ جگہوں پر بھیجنا چاہتا تھا اس طرح کی سے ذمہ داری یہاں پر سوپی گئی تھی اس کے لئے وقائدہ رسکر تویبہ ساتھی ساتھ آئی سائی سے اسے پیسہ بھی ملتا تھا اور ساتھی ساتھ وہاں سے پنڈنگ کے علاوہ ہتھیار بھی اسے سپلائی کیے جاتے تھے اس سے پہلے بھی ایک گرفتار کیا جا چکا ہے اور گرفتاری کے بعد جیسا بھی رجیز بتا رہے تھا اس کا برطاب پلستہ یہاں پر لگا تھا اور اس کے برطاب کے اچھا لگنے کے بعد سے چھوڑ دیا گیا تھا بلکل اس نے عمر قریب بیالی سال کے ہاتھ پاس ہے اور یہ پچھلے کافی ساتھ